موسیقی السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ہانی آلو دی کچن ویوورز آج ہم لوگ ہانی آلو دی کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا آٹے کا حلوہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کو بچے بڑے سبھی شوق سے کھائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی بنانا تو ویوورز آٹے کا حلوہ بنانے کے لئے پہلے میں یہاں پر شیرہ تیار کروں گی اور شیرہ تیار کرنے کے لئے میں اس میں دو کپ پانی کے ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میجرمنٹ والا کپ میں لے دیا ہے یہاں پر تو جو بھی کام میں اس میں کروں گی تو یہ اسی کپ سے کام ہوگا سارا تو دو کپ جتنا میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی تو یہاں جو ہے وہ میں نے اس میجرمنٹ پالے کپ سے دو کپ جتنا پانی ایڈ کر دیا ہے اب اسی کپ میں میں چینی جو ہے وہ بھر کر ایک کپ اس میں ڈالوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویوورز آپ لوگ ایک کپ میں نے وہی والا بھر کر شگر کا لے لیا ہے جو میں اس میں ڈال دوں گی اور شگر کو میں یہاں پر اچھی طریقے سے پانی میں مکس کروں گی اچھی طریقے سے ڈیزولف کروں گی اس کو یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویوورز آپ لوگ شگر بھی یہاں پر ڈیزولف ہو چکی ہے اچھی طریقے سے اور اس پر یہاں پر اچھی طریقے سے بوائل آ چکا ہے تو بس اتنا ہی ہمیں اس کو پکانا تھا اس سے زیادہ تھکھ ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے بس اسی پوائنٹ پر اب میں فیلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو جو ہے وہ نیچے اتار دوں گی تو ویوورز حلوہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لی ہے اور جس کپ سے میں کام کر رہی ہوں جس میجرمنٹ کپ سے اسی میں میں نے ایک کپ بھر کر گھی لے لیا ہے میں یہاں پر دیسی گھی میں بنا رہی ہوں آپ لوگ نورمل گھی بھی لے سکتے ہیں تو میں یہ اس میں ایٹ کر دوں گی لیکن حلوہ صرف آپ کو گھی میں ہی بنانا ہے تیل میں نہیں بنانا ہے اوائل میں نہیں بنانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویوورز آپ لوگ گھی کو میں نے یہاں پر میلٹ کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے میں نے اس کو اب میں اسی میجرمنٹ کپ سے ایک کپ آٹے کا فرکر ڈال رہی ہوں یہاں پر اس کو میں یہاں پر اب مکس کر دوں گی اس میں اچھی طریقے سے اور مسلسل چلاتے رہنا ہے اس کو فلیم کو میں نے بلکل لو کیا ہوا ہے لو فلیم پر میں یہاں پر ہمارے ہلوے کی بھنائی کروں گی بلکل لو ہی رکھنا ہے فلیم کو ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں یہاں پر اس کی لو فلیم پر بھنائی کروں گی مسلسل چلاتے رہنا ہے آپ کو چھمچے کو چھوڑا نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں جو ہے وہ ہمارا ہلوہ اچھی طریقے سے گھننا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کلر اس کا یہاں پر براؤن ہو چکا ہے اب ہمیں یہاں پر بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک دم ہی اس کا جو کلر ہے نا وہ بلیک ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے کلر کو ہمیں بلیک نہیں ہونے دینا بس ہلوہ ہمارا یہاں پر جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اب ہم نے جو شیرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا نا وہ شیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے سارا تو یہاں جو ہے وہ میں اس میں شیرہ ڈال دوں گی سارا جو تیار کر کے رکھا ہوا تھا فلیم کو میں نے بالکل آف کر دیا ہے فلیم کو میں نے دوبارہ آن کر دیا ہے اور میں یہ جو سارا پانی ہے نا سارا اس کو میں اتنا پکا لوں گی یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے کہ جو سارا پانی ہے سارا اس میں اچھی طریقے سے ابزورب ہو جائے ہلوے میں ہمارے دیکھ سکتے آپ لوگ کتنی پیاری سی جو اس کی رنگت ہے وہ بند کر تیار ہوئی ہے ہلوے کی تو ویورز دیکھ سکتے آپ لوگ یہاں جو ہے وہ میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیا تھا ہلوے کو پانی دیکھ سکتے ہیں اس کا ایبزورب ہو چکا ہے یہاں پر اب میں اس میں اوپر سے کچھ ڈرائیف پروٹ سیٹ کر دوں گی جس میں ایلمانڈز ہیں میرے پاس تو ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہلوہ ہمارا یہاں پر تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک تو ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تیار ہیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا آٹے کا ہلوہ جو کہ ہم نے بہت ہی آسانی سے گھر میں پناہ کر تیار کر لیا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹری بنتا ہے یہ تو اگر بچے میٹھا نہیں بھی کھاتے ہوں گے تو آپ یہ بچوں کو کھلائیں گے تو بہت ہی زیادہ شوق سے بچے اس کو کھائیں گے تو اس کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو ریسی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل ترہ کرنا ہے اگر تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز جل سے جلد آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اللہ حافظ تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز